موسیقی ہمارے اور آپ کے لیے سب سے اہم چیز اتحاد و اتفاق اور یونیٹی ہے جس طریقے سے ایک فرد کی ایمان کے بغیر کوئی قیمت نہیں کوئی اہمیت نہیں اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کے بغیر یونیٹی کے بغیر کوئی قدر و قیمت نہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہمارے درمیان نائتفاقی اختلاف اور دشمنی کا ایک سبب قطع تعلق کرنا ہے محض دنیاوی فائدے کی وجہ سے دنیاوی مقصد کے لیے مسلمان سے سلام کلام بات چیت بند کرنا یہ رویہ بلکل درست نہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف منع فرمایا ہے سئی مسلم کتاب البری والسلہ کتاب نمبر پیتالیس حدیث نمبر دو ہزار پان سو ساٹھ کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھے یہ وہ بنیادی اسباب تھے اور ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان نائتفاقی اور دشمنیہ ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں یہ نائتفاقی یہ اختلاف یہ انتشار یہ فرقہ بندی یہ گروہ بندی اور یہ جماعت اور مسلکوں میں بڑھ جانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے یاد رکھئے فرقوں میں بڑھنا جماعتوں میں بڑھنا دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے مسلمانوں کا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل امبر تین آیت نمبر ایک سو پانچ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ تم اللہوں کی طرح مت ہو جانا کہ جن کے پاس علم آنے کے بعد انہوں نے آپس بتفرقہ ڈالا اور اختلاف پیدا کیا اختلاف پیدا کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں مشرقوں کا طریقہ ہے سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتیس اور بتیس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينُهُمْ وَكَانُوا شِعَا ان مشرقوں جیسا مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہوں میں اور جماعتوں میں بڑھ گئے یہ اختلاف اتنی خراب چیز ہے کہ یہ زلت و رسوائی اور ناکامی و نامرادی کا سبب ہے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چھالیس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرو نہیں تو تکر پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی غزوِ احد کے اندر جو سنتین ہجری میں ہوا اس میں ناکامی کی وجہ اور سبب چاہتی یہی اختلاف تھا یہی اختلاف تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو باون کے اندر حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَسَيْتُمْ مِن بَادِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑ گئے اور تم نے اختلاف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نافرمانی کے بعد تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دیکھا دی یعنی مسلمان شروع شروع میں کامیاب ہو رہے تھے اختلاف کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا سعی بخاری خطاب المغازی خطاب نمبر چونسٹھ حدیث نمبر چار ہزار تیتالیس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس تیر اندازوں کو ایک جگہ متعین فرمایا اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ذمہ دار بنایا اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ عہد لیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ان رآئی تموہم زہروا علینا کہ اے مسلمانوں اگر تم دیکھو کہ ہم ان پر ہمارا ساتھ مت دینا اور اگر تم یہ دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آگئے تو بھی تم ہماری مدد کو مت آنا جب جیت ہونے لگی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عہد یاد دلائے اپنے ساتھیوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنی جگہ چھوڑنے کے لئے منع کیا ہے ہم سے عہد لیا ہے کہ لا تبرہو کہ اپنی جگہ سے مت ہٹنا ان کی بات نہ مانی ساتھیوں نے اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا یہ اختلاف ایسی چیز ہے جو قوموں کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر پندرہ اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا کھڑے انہوں سے فرمایا کہ اے لوگو تم پر حج فرض ہو گیا ہے تم پر حج فرض ہو گیا ہے لہٰذا تم حج کرو ایک ساتھی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اکل لعامن یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے آپ خاموش رہے اس صحابی نے پھر سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے آپ خاموش رہے پھر اس ساتھی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے آپ اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں ہاں بول دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج نہیں کر سکتے اے لوگوں سنو اے لوگوں سنو تم سے پہلی جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں تم سے پہلی جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بیجا سوالات اور انبیاء سے اختلاف تھا لیادہ میں جس چیز کا حکم دوں جتنی طاقت رکھتے ہو اس کے مطابق اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ یہ اختلاف و انتشار انتہائی بدترین چیز ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام سورہ نمبر چھے آیت نمبر پینسٹھ کے اندر فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اِنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَزَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ عَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعُونْ وَيُزِيقَ بَعْدَكُمْ بَعْسَ بَعْض آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے درمیان تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائے اوپر سے اور تمہارے پاؤں تلے سے یا کہ تم کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دے اور گروہوں میں تم کو بانڈ دے اور ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ تم کو چکھا دے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اختلاف بدترین چیز ہے فرقہ بندی بہت حراب چیز ہے یہ ایسی حراب چیز ہے یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس سے قوموں کے درمیان خوریز جنگیں ہوتی ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں یہ اختلاف انتشار انتہائی بدترین چیز ہے آپ یاد کیجئے اس حدیث کو جو صحیح بخاری کتاب الخصومات کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر دو ہدار چار سو دس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تختلفو کہ اے لوگو آپس میں جھگڑا مت کرو آپس میں اختلافات مت کرو فَإِنَّمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوْ فَحَلَكُوْ اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے تباہ و برباد ہوئے ان کی ہلاکت و بربادی ان کی تباہی و بربادی کا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا انتشار پیدا کیا اور آپس میں جھگڑنے لگے تو وہ ہلاک و برباد ہو گئی وہ قومے یہ اختلاف و انتشار ایسی بری چیز ہے ایسی بری چیز ہے جو اللہ کی رحمت سے لوگوں کو دور کر دیتی ہے حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر چھاچٹ حدیث نمبر پانچ ہزار ساٹھ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن ما اعتلفت قلوبکم کہے مسلمانوں قرآن کی تلاوت اس وقت تک کرتے رہو جب تک تمہارے دل اس پر متفق رہیں فَإِذَا اختلفتم فَقُومُواْنْهُ اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اختلاف ہو جائے تو تم فوراں کھڑے ہو جاؤ سوچئے اختلاف کتنی بری چیز ہے اختلاف کتنی بترین چیز ہے کہ ایک طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے منع کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھتے پڑھتے تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اس وقت قرآن پاک کو چھوڑ دو کھڑے ہو جاؤ ہو سکتا ہے تمہارے ذہنوں میں وہ اختلاف بیٹھ جائے اور پھر اس اختلاف کو دور کرنا مشکل ہو جائے لہذا اس وقت کھڑے ہو جاؤ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دو بعد میں تھوڑی بہت غور و فکر کے بعد جو اختلاف تم کو قرآن پاک پڑھنے میں ہوا تھا پڑھنے کے دوران خود بخود دور ہو جائے گا یہ اختلاف اتنی بری چیز ہے کہ اختلاف پیدا کرنے والے سے نبی نے بے تعلقی کا اظہار فرمایا ہے سورہ نمبر چھے آیت نمبر 169 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور آپس میں گروہوں میں اور جماعتوں اور ٹولیوں اور فرقوں میں بڑھ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کر رہے تھے موسیقی موسیقی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی قرآن مجید ایک نور ہے جس سے کفر اور شرک کا اندھیرہ دور ہوا شیخ عبدالحادی عمری ڈالیں گے روشنی جہالت کے اندھیروں میں قرآن ہدایت کی روشنی ہے آئیے اس کی نورانی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو روشن کریں دنیا کو منور کریں دیکھئے ہمارا پروگرام روشنی قرآن روشنی قرآن بردین ہم وجویں روشنی جو موسیلی برای شیخ براین خوز براہ شما موسیم first موسیم برنام برای شما برای شخص توجه ریسی برای شرط برای شما برای شنی برای دیشن کہیں کہ وہ خرصفہ چلیختی اور اگران لہنے کی طرف ہمارہ کچھے لئے سمجھے جیسے کو طرف ہوں لیوییی کتھلت کی کماشرت جمعہ رات اٹھ بچہ اور بارہ سوہ تس بچے انڈیا میں پیس ٹی بی اردو پر یہ اختلاف کتنی بری چیز ہے کہ جو آدمی اختلاف کرے اس سے نبی کا کوئی تعلق نہیں ظاہر بات ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں تو محبتِ رسول اطاعتِ رسول ایمان اسلام یہ سارے کے سارے دعوے بے مانا ہو کر رہ جاتے ہیں اور یہ کتنی خطرناک بات ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اختلافات کا حل کیا ہے ان جھگڑوں کا آپسی جھگڑوں کا حل کیا ہے اس کا جواب ایک ہے اتحاد اتحاد اور صرف اتحاد ہمارے درمیان جو جھگڑے ہیں جو اختلافات ہیں وہ کب حل ہوں گے وہ اس وقت ختم ہوں گے وہ جھگڑے اس وقت ختم ہوں گے جب ہم اختلافات کی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت اور ترجیح ہی دیں گے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْعَاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ وَتَعْوِيلًا پھر اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے کوئی جھگڑے ہو جائے نہ اتفاقی ہو جائے تو اس جھگڑے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کب ختم ہوں گے وہ اس وقت ختم ہوں گے جب ہم ذاتی رائے کو اختلاف رائے کو یا رائے کے اختلاف کو رائے تک محدود رکھیں گے ذات میں نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اٹھتر اور اناسی کے اندر وَدَعُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَان وَكُلَّنَ آتِينَ حُکْمًا وَعِلْمًا اس وقت کو یاد کرو جب باپ اور بیٹے یعنی دعوت علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام فیصلہ کر رہے تھے جب کچھ لوگوں کی بکریاں آ کر ایک کھیت کو چر گئی تھی باپ نبی ہے دعوت علیہ السلام اور حکمرہ بھی ہے حکمرہ بھی ہے فیصلہ کرنے والا بھی ہے ایک شخص کہتا ہے شکایت کرتا ہے دعوت علیہ السلام کے دربار میں آ کر کہ فلان شخص کی بکریوں نے میری کھیتی کو ختم کر دیا اور میری کھیتیاں چر گئیں باپ فیصلہ کرتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھو چونکہ نقصان زیادہ ہوا ہے تو کھیتیوں والا بکریاں لے کے چلا جائے اور فیصلہ ہو جاتا ہے بیٹا سلیمان علیہ السلام اختلاف کرتے ہیں کہ ابباجان یہ فیصلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا بلکہ ایسا کیجئے کہ کھیتیوں والا بکری والے سے بکری لے لے اور اس کا فائدہ اٹھائے اور بکریوں والا کھیتی کی آپ پاشی کرے کھیتی کو تیار کرے اور کھیتی جب تیار ہو جائے تو وہ اپنی بکرییں واپس لے لے اور کھیتی والے کو کھیتی دے دے یہ فیصلہ مناسب تھا اللہ کو پسند آیا اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کی بھی تعریف کی اور باپ کی بھی تعریف کی اور کہا ہم نے دونوں کو علم و حکمت دے رکھا ہے لیکن صحیح فیصلہ صحیح فیصلہ میں نے بیٹے سلیمان کو سمجھا دیا باپ نے بیٹے سے نہیں کہا نہیں میں تو باپ ہوں میری بات مانی جائے گی انا کا مسئلہ نہیں بنایا ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ باپ نے اپنے بیٹے کے فیصلے کو تسلیم کیا لہذا ہمارے درمیان جب اختلافات ہوں تو ہم اختلافات ہوں گے اور اختلاف ہونا شتری چیز ہے باپ بیٹے کے درمیان دعود اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے لیکن یہ اختلاف ایگو کا مسئلہ نہیں بن رہا ہے انا اور ہردھرمی کا مسئلہ نہیں بن رہا ہے بلکہ باپ بسر و چشم بیٹے کے فیصلے کو قبول کرتا ہے لہذا اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے تو ہم کو ایگو اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور موش کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ ایسے موقع پر آپ کو چھوٹا معمولی اور متوازے سمجھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے صحیح مسلم کتاب الویر و السلح خطاب نمبر پیتالیس حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھاسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَازَ عَحَدٌ لِلَّهِ اِلَّا رَفْعَهُ اللَّهِ اگر کوئی اللہ کے واسطے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو اللہ اس کو بڑا بنائے گا ہمیں موسیٰ صفت ہو کر ہی دریہ پار کرنا ہے ہمیں موسیٰ صفت ہو کر ہی دریہ پار کرنا ہے اگر فرعونیت ہوگی تو لشکہ ڈوب جائے گا ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیں انا کا مسئلہ نہ بنائیں ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں جو جھگڑے ہیں وہ کب ختم ہوں گے وہ اس وقت ختم ہوں گے جب ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے ہم جب آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں گے ایک دوسرے کو برداشت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کریں گے یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو صحیح مسلم کتاب البری و السلح کتاب نمبر پیتالیس حدیث نمبر دو ہدار پانسو چھاسی کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسل المؤمنین فی تواددہم و تراحمہم و تعاطفہم مسل الجسد اذا اشتکا منہو عزون تداعا له سائر الجسد بالسہر والحمہ کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ملجل کر رہنے کی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی ایک دوسرے پر شفقت کرنے کی ایک دوسرے پر ترجیح دینے کی ایک جس اندر ہے کہ جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور یاد رہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ناعتفاقی کا شکار ہو جاتے ہیں بات چیت بند کر دیتے ہیں تو یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو صحیح مسلم کتاب البری وصلہ کتاب نمبر پینتالیس حدیث نمبر دو ہزار پانسو پینسٹھ کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ ہر پیر اور جمعیرات کو کھولا جاتا ہے دو لوگوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے پہلا وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو اور دوسرا وہ شخص کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ کپٹ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انظرو حتی یستلحا کہ ان دونوں کو محلت دو چانس دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح صفائی کر لیں انظرو حتی یستلحا ان دونوں کو چانس دو موقع دو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو چانس دو ایک موقع دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں جب تک دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح صفائی نہیں ہو جاتی مغشرت کا پروانہ ان کو نہیں ملتا بخشش کا پروانہ ان کو نہیں ملتا کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ اس کو بخشش کا پروانہ ملے کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ جنت کے دروازے اس کے لئے کھلے رہیں اور اللہ کا منادی اس کے لئے بخشش کا پروانہ لے کر ہر وقت کھڑا رہے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اور یقینی طور پر چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم آپسی اختلافات کو ختم کریں دو بھائیوں کے درمیان جو ناچاقی ہو گئی ہے نا اتفاقی اور دشمنی ہو گئی ہے اس کو ختم کریں اس کو دور کریں اور یہ دور کیسے ہوگا اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر چون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلون الجنة حتی تؤمنون کہ مسلمانوں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّو اور تمہارا ایمان پختہ مضبوط اور کامل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اَوَلَا عَدُلُّكُمَ عَلَى شَيْنِ دَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُم کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں کہ اس چیز کو اپنانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ تم آپس میں سلام کرو ایک دوسرے کو سلام کرو حتیٰ کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے حدیث دو ہدار پانسو ساٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے جب قریب ہوتے ہیں تو ایک ادھر مو فیر لیتا ہے اور دوسرا ادھر مو فیر لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں بہتر اچھا اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ کا محبوب اور چہیتہ اور برگزیدہ انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے اپنے بھائی کو سلام کر کے یہ دوری کو ختم کرے یہ نائتفاقی کو ختم کرے یہ ناچاقی کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دے ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد کب قائم ہوگا ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق اس وقت قائم ہوگا ہمارے درمیان محبت اس وقت قائم ہوگی جب ہم دین کے فائدے کو قوم کے اور ملت کے فائدے کو اپنی ذاتی فائدے اور اپنے نجی فائدے پر ترجیح اور اہمیت دیں گے اس وقت ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا مثال دینا چاہتا ہوں مسند احمد جل چار صفہ نوے حدیث مہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنایا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدے سے ہٹا دیا اور ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنایا جا رہا ہے ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کی تعریف کرتے ہیں تعریف کر رہے ہیں دشمنی نہیں ہو رہی تعریف ہو رہی ہے اپنا ہم مقابل ہے تعریف ہو رہی ہے کہ اے لوگو اے لوگو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف کی ہے سلسلت الاحادث الصحیحہ جل چار حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھبیس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ نعم فتح الاشیرہ کہ یہ قوم کا بہترین آدمی ہے اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ تعریف کر رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جرہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ ہیں جو تمہارے گورنر بن کے آئے ہیں